موزد ناظرین اکرام مدینہ شریف کے ایک بہت بڑے عالم دین اور وہاں کی معروف شخصیت انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی مدینہ کے ایک رئیس قبیلہ کے بیٹے کے ساتھ کی ہوئی تھی دونوں اپنی اپنی جگہ مدینہ شریف کے معروف اور اس واقعے کو کوئی بہت زیادہ لمبا عرصہ نہیں گزرا آپ کہہ لیجئے کہ پچیس تیس سال پرانی بات ہے یہ جو رئیس قبیلہ کا بیٹا تھا یہ اپنی بیوی کو مارتا تھا اس کی بیستی کرنی اس کو ضلیل کرنا وہ بھی بڑے باپ کی بیٹی تھی صابرہ شاکرہ تربیت اچھے انداز میں کی ہوئی اللہ سے دعائیں کرتی ہے لیکن بارال ہر روز اس کا کام یہ تھا کہ مارتا تھا اپنے بیوی کو مارتا تھا وہ بیچاری اپنے بارال کے پاس جاتی اس سے جا کے شکوہ کرتی کوئی مجھے ہر روز مارتا ہے بلاوجہ مارتا ہے ذرا سی بات ہوتی ہے بیسٹی کر دیتا ہے ناظرین اکرام آپ سمجھتے ہیں ہم بھی بیٹیوں والے ہیں آپ بھی بیٹیوں والے ہیں آدمی ہر چیز کو برداشت کر لیتا ہے لیکن بیٹی کی جو عزت ہے اس کی آبرو ہے یا اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس کو مرد اور خاص طور پر باپ برداشت نہیں کرتا ہے یہ جو شیخ ہیں یہ کربیہ کے آدمی کربیہ کچھ نہیں سکتا ہے مجبور ہوتا ہے داماد کے سامنے وہ ایک دن مدینہ شریف کے بہت بڑے شخصیت تھی بہت بڑے عالم دین تھی محمد بن مختار الشنکیتی ان کے پاس جلے جاتے ہیں اور ان سے جا کے شکوا کیا کہنے لگے کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے مارتا ہے وزدی کرتا ہے آپ کے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں آپ ان کو سمجھائیں کہنے لگے بات یہ ہے بھائی کہ میں آپ کی عزت کرتا ہوں احترام کرتا ہوں اور آپ کی جو مسئلہ ہے پرابلم ہے وہ سمجھتا ہوں میرے لئے کوئی مشکل نہیں ہے آپ میرے دوست ہیں میں ان کے پاس جاتا ہوں اس کو جا کے سمجھاتا ہوں اس کو جا کے کہوں گا ہو سکتا ہے وہ میری بات مانے ہو سکتا ہے نہ مانے رییکٹر بھی کر سکتا ہے بات مان بھی سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر وہ بات آ جائے لیکن پھر وہ بات میں دوبارہ مارنا شروع کرتے ہیں لیکن میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ شیخ نگیتی نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں ازب اعلان ربک کہہ لے کہ آپ نے رب کے پاس جاؤں اس سے جا کے دعا کرو اس سے آرزو کرو وہ دلوں کو پھیرنے والا ہے اور یہاں پر میرے ماباب کروان ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث سنانا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے آپ نے ارشاہ سنمایا کہ سلاس و دعوات مستجابات لا شک کفی تین دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت کے اندر کوئی شک و شبہ بلی بات نہیں ہے پہلی جو ہے وہ دعوت المظلوم جو مظلوم ہے اس کی بددعا اور دوسری دعوت المصافر اور تیسری جو ہے وہ دعوت الوالد الا ولدہی والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں ہے بیٹا ہو بیٹی ہو اس کے لیے جب والد دعا کرتا ہے تو شیخ شنکیتی نے ان سے کہا کہ ایسا کریں مکہ مکرمہ چلے جائیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور میں جو پہلی فلائٹ تھی اس سے میں جدہ اور جدہ سے مکم کرمہ پہنچ گیا اس سے مانے کی بات ہے جب ابھی یہ جوالات موبائل ٹیلی فون نہیں ہوتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں جاتے ہی جس ہوتل میں ٹھہرا وہاں کے ریسپشن سے میں نے ٹیلی فون نمبر لیا وہاں کا اور اپنی ایک دوسری بیٹی کو دے دیا اور اس بیٹی سے کہا کہ اگر کوئی امرجنسی ہوئی کوئی پرابلم ہوئی تو آپ مجھے ٹیلی فون کا لیجئے گا کہتے ہیں کہ میں اپنے بیوی کو ساتھ لیا عمرہ کیا اور اس کے بعد یہ جمعہ کی رات کی بات ہے یعنی دن کے وقت جمعہ رات تھی اور اگلے دن جمعہ تھا کہتے ہیں کہ جمعہ رات اور جمعہ کی درمیانی شب کہہ لگے ہم دونوں میاں بیوی نے یہ نیت کر لی کہ ہم نے آج کی رات بیت اللہ شریف کے اندر دعائیں کرتے ہوئے مناجات کرتے ہوئے اپنے اللہ سے کہتے ہیں اللہ نے میرا سینہ کھول دیا میں اپنی بیٹی کے لیے دعائیں کر رہا ہوں رو رو کے دعائیں کر رہا ہوں امم یجیب المستررہ الہ دعا میرے عزیزوں کون ہے جو مستر اور لاچار کی دعاوں کو سننے والا ہے وَإِذَا سَعَلَكَ عَبَادِ أَنِّ فَإِنِّ قْرِیب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھ کو پکارتا ہے تو میں اپنے بندے کے قریب ہوتا ہوں جب میرا بندہ مجھ کو پکارتا ہے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں اور عزیزوں اس بات کو ذیر نشین کر لی دیئے میرے ماباب قربان ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سرمایا الدعا ہو الابادہ دعا جو ہے وہ این عبادت ہے کہتے ہیں میں دعا کر رہا ہوں مسلسل دعا کر رہا ہوں یا اللہ اس کی دل کو پھیر دے یا اللہ یہ ظلم کرنے سے بعد آ جائے یہ بیٹی کو میری بیٹی کو نہ مارا کرے یا مولا کریم اپنے بیٹی کے حق میں اپنے دامات کے حق میں کہتے ہیں دعائیں کرتا رہا کرتا رہا روتا رہا فجر کی لازان ہو گئی اس کے بعد اشراق تک پیٹھا رہا میرے عزیزوں اس بات کو غور کریں کون ہے جو دلوں کو پھیرنے والا ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے اللہ ہے جو کہ ہمارے بگڑے کاموں کو مشکلات کے اندر پریشانیوں کے اندر اس کو دور کرنے والا ہے شیخ کہتے ہیں کہ جب ہم نے اشراق پڑی تو ہم ہوتل میں گئے ہیں جس وقت ہم ریسپشن سے اپنے کمرے کی طرف جانے لگے تو جو ریسپشنس تھا ہی دی استقبالیا اس نے آواز دیس نے کہا شیخ آپ فلاں ہیں فلاں ہیں بات سنے بات سنے اس نے کہا یہ ٹیلی فون ہے یہ ایک عورت ہے جو بار بار ہمیں فون کر رہی ہے تو اس نے جب نمبر دیا کہنے لگے کہ میں نے دل میں کہا کہ اللہ نہ کرے کوئی مصیبت نہ آگی ہو اور پریشانی نہ ہوگی ہوگا یہ خاتون لاہرے ان کی بیٹی تھی کہتے ہیں جب میں نے اس کو ٹیلی فون کیا تو اس نے کہا ابباجان آپ کو مبارک ہو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں یہ خواب دیکھ رہی ہوں یہ حقیقت میں نے پوچھا بیٹی کیا ہوا ہے کہنے لگے کہ آج سہری کے وقت میرا خامد میرے پاس آیا اور اس نے روتے ہوئے آکے مجھ سے کہا کہ مجھ کو معاف کر دو مجھ سے گلتی ہوئی ہے تو انتہائی بڑے باپ کی بیٹی انتہائی متقی باپ کی بیٹی میرے پاس آگئی ہے میرے ساتھ شادی میں تیرے اہل نہیں تھا مجھ کو معاف کر دو میں نے تمہارے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں میں نے تمہارے ساتھ جو گلتیاں کی ہیں اس کو مجھ کو معافی دے دو کہتے ہیں مجھے تعجب کہ اس کو کیا ہو گیا ہے یہ وہی خامد ہے میرا جو مجھ کو مارتا تھا جو میری بیجتی کرتا تھا لیکن میرے عزیزو اصل بات جو ہے وہ اوپر آسمانوں والا میرا رب ہے جو کے مشکلات کے اندر پریشانیوں کے اندر بگڑے ہوئے حالات کے اندر اپنے بندوں کے حالات کو سمارتا ہے اپنے بندوں کی دعاوں کر سنتا ہے میرے عزیزو جب بھی کبھی مشکل وقت آئے پریشانی آئے اور اس پریشانی مجھ سمیت کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے انسان کے اوپر ادوار مختلف حالات مختلف واقعات مختلف چیزیں مختلف پریشانیاں آتی رہتی ہیں جب آدھی رات کا وقت گزر جائے نا اٹھیں اپنے رب کے دروازے کو پکڑ لیں دعا کریں کسرت کے ساتھ مراجعات کریں اللہ رب العزیز جو ہے وہ دعاوں کو سننے والا ہے اور خاص طور پر بیٹیوں کے معاملے میں اگر کوئی مشکل ہو پریشانی ہو بیٹے کے معاملے میں اگر کوئی مسئیبت ہو پریشانی ہو تو کسرت کے ساتھ دعا کریں اللہ رب العزیز جو ہے وہ دعاوں کو قبول کرنے والا ہے وہ شیخ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہو گیا میری بیٹی جو ہے وہ اپنے گھر میں آباد ہے اللہ کا شکر ہے وہ سارے جو حالات ہیں وہ دعا کے فضل دعا کی سبب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر کے رکھ دی ہے